ماشاء اللہ ماشاء اللہ نظر آباد سے اللہ بچائے جانوروں کا جب فضلہ ہوتا ہے نا ویسٹ ہوتا ہے یہ اس کی ہوتی ہے یہ ہے مینیو ہاں بھئی فرینڈز کیا کھانا ہے آپ نے بھائی کھلا رہے ہیں نہیں نہیں شرم نہیں نہ کرنا بھائی اچھا مینیو سے ہمیں جو ہے نا فیلال کوئی چیز پسند نہیں آ رہی تو ہم جو ہے تین سمال مبارک ہیں تو یہ ہمارے سمال تین چیزہ آگئے ہیں کرسپی چیزی اور سیکسی پیزا یہ بھائی نہیں سیڈی کا ابھی جو ہے نا لنگر چال رہے ہیں ننگر کے بعد ملتے ہیں یہ ہے افساد مہترہ بھولا ملی صاحب اور یہ یہ آنر ہے جنہوں نے یہ دعوت رکھی ہے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں ابھی جو ہو جانا لنگر چال رہا ہے تو سب لوگ بیزی ہیں یہ خانے میں آہا بھائی جی گائز تو آج ہم جا رہے ہیں اپنے گاؤں میں اور اب اس طرح ہم نے جو ہےنا وہ سمیٹ لیا ہے جی تو فیلحال میں ابھی جو ہے نا گاؤں والے کار کی چھات پر مجود ہوں تو اس طرح کا کوئی سین ہے چاروں طرف جو ہے نا چاروں طرف تو نہیں شاید یا انہوں طرف جو ہے نا آپ کو ہنیرا ہی نظر آ رہا ہوگے اس سائیڈ پر بھی کھیتے ہیں اس سائیڈ پر بھی کھیتے ہیں اور اس سائیڈ پر جو ہے نا گاؤں کی عبادی شروع ہو رہی ہے یہ سامنے آپ لائٹس دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے نا گاؤں والے جو گھر ہیں ان کے اوپر جو لائٹس لگی ہوئی ہیں یہ ساتھ بھی ایک گھر ہے تو ہمارا جو گھر ہے نا وہ بلکل روڑ کے ساتھ ہے گاؤں میں انٹر ہوتے ہی پہلا گھر جو ہے نا وہ ہمارا ہی ہے لیکن یہ جو سین ہے نا گاؤں میں دیکھنے کو بہت زیادہ ملتا ہے شہروں میں اتنا نہیں ملتا یہ دیکھیں سپر مون نظر آ رہا ہے لیکن کیمرہ جو ہے نا کیمرے میں اتنا خاص آپ کو ویو نہیں آ رہا ہوگا جو میں لائیو دیکھ رہا ہوں وہ ہوتی مجھے امیزنگ پھرت بخش لگ رہا ہے چند منٹ پہلے جو ہے نا زین نے مجھے کال کی ہے کہ ہم آپ کی بیٹک پر بیٹھیں آپ آ جاؤ تو ابھی آئے ہیں پومی جو ہے نشے میں رہتا ہے اور دوسرا جو ہے یہ زین ہے یہ دو دن پہلے آ گیا تھا گاؤں میں کیونکہ تین چار چھوٹی ہیں تھی تو ابھی میں شام کو آیا ہوں اس وقت ابھی ہم نے یہاں پر انسی گرپ شپ لگاتے ہیں کچھ کزن دور بھی آ رہے ہیں تو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں ہیلو گاردو ہیلو گاردو بھائی السلام علیکم تو گوڈ مارنگ ہو گیا آپ کا دوبارہ تو کل رات کو میں نے جیسے بتایا تھا کہ میرے گھر کے سامنے کھیت ہی کھیت ہے تو ابھی میں گھر کے سامنے بلکل جو کھیت ہے وہاں پر آ گیا ہوں ادھر مکی کے فضل لگی ہوئی ہے مکیج اس کو بولتے ہیں چھلیاں بھی بولتے ہیں جو پنجابی لوگ ہوتے ہیں پنجاب کے دیاد کے باقی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ہے رنجکے کی فضل رنجکہ آپ پہلی بار سن رہے ہوں گے یہ جو ہیں گوڑے جو ہیں گوڑے گوڑیاں جو بھی جنہوں نے رکھی ہوئی ہیں ان کو پتا ہوگا وہ بڑے شوق سکھاتی ہیں یہ آپ چیک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ ہی نظر آباد سے اللہ بچائے اللہ اللہ خدرتی خاد چیک کرواتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو آلی بھی کہتے ہیں پنجابی لوگ ہیں یہ ابھی جو ہیں ڈہریاں لگی ہوئی ہیں کھتوں میں کھتوں کے لیے اچھی ہوتی ہے خدرتی خاد ہوتی ہے اس کا بہت زیادہ فیدہ ہوتا ہے کائمکل والی خاد اس کی نسبہ یہ کافی بہتر ہوتی ہے تو اس کی یہ ڈھیری لگی ہوئی ہے تو وہ بائی صاحب جو ہے نا بکھیر رہے ہیں اپنے کھیتوں میں ان کو اے بھیرے تو ادھر کھل رہی ریکھیں زرادہ لینے تو انساد لین بڑی مشکل ہے جیس کا کام اسی کو سنجھے تو کافی جو ہے نا کھلا راستہ ہوتا تھا یہ کہ ایک کار ایک ٹریکٹر ٹرالی آسانی سے گزر سکتا تھا لیکن لوگوں نے لالچ میں آ کرنا اپنے زمینوں کی اضافہ کرنے کے لئے رکبے کے اضافہ کرنے کے لئے انہوں نے یہ ٹوٹلی جو راستہ ختم کر دیا کٹ دیا یہ باجرے کے سٹے لگے ہوئے ہیں یہ ابھی جو ہے نا پکے نہیں ہیں ابھی اس کو کافی ٹائم لگے گا ایک مہینہ ڈیڑھ لگے گا یہاں پر جانے باجرے کبھی لگے گا تو یہ خوشک ہو کرنا باجرہ بنے گا یہ باجرہ کبھی ہے یہ باجرہ ہے یہ باجرے کی سٹیاں ہیں سٹے ہیں باجرے کے یہ ابھی پکا نہیں ہے ابھی فیلال جو ہے نا کچھا ہے یہ باجرہ اور یہ جوار یہ جوار کی فصل ہے یہ بھی ابھی فیلال نہیں پکا ابھی کچھے ہیں سٹے یہ سٹی ہیں ان کو بولتے ہیں باقی آپ شاپ پر بغیرہ چیک کر سکتے ہیں انہوں نے شاپ پر باندھے ہوئے ہیں اور بھی جو ہے نا پرندوں کو ڈرانے کے لئے چیزیں باندھی ہوئے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے نا پرندے نظر آ رہے ہیں سیٹھیوں پر یہ کھا دکھا جو ہے نا پرندے نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں اس کو بولتے ہیں کڑا بننا جو ڈیوائیڈر ہوتا ہے ایک خیر کو دوسرے سے جو ہے نا سیپریٹ کرتا ہے جب پانی لگایا جاتا ہے نا فصل کو تو پھر آسانی ہوتی ہے یہ ڈیوائیڈر کے طور پر کام کرتا ہے اور یہی بلکل سات نیر ہے چھوٹی سی لیکن یہ خوشک پڑی ہے اس میں پانی نہیں آیا اور اس نیر کے اس پر یہ دوسرا گاؤں سٹارٹ ہو رہا ہے یہ اس سائیڈ نیر کے اس سائیڈ پر ہمارا گاؤں ہے اس سائیڈ پر دائیں ہیں اور نیر کے بائیں سائیڈ پر دوسرا گاؤں سٹارٹ ہو رہا ہے اس کا نمبر اور ہمارے گاؤں کا جو نمبر ہے گاؤں نمبر وہ سیم ہی ہے لیکن نام دیفرنٹ ہے دا بیٹھا اس کی آواز چیکھرے اور یہ ایک چھوٹی سی مسجد میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ چیک کریں تو یہ ایک راستہ جو آ رہا ہے میں نے میرے گاؤں سے یہ راستہ جاتا ہے بلکل دوسرے گاؤں میں میں نے جو آپ کو دکھا ہے نائر کے اس پار اس کے راستے میں یہ مسجد آتی ہے جو بھی یہاں سے لوگ گزرتے ہیں تو وہ نماز یہاں پر پڑھتے ہیں یہ مسجد کافی پرانی ہے یہاں پر پہلے کچھی مسجد ہوتی سی ہیں جو میرے نانا ابو اور دادا ابو تھے وہ یہاں پر پہلے رہتے تھے ان کا یہاں پر ایک کار ہوتا تھا تو وہ یہاں پر اپنے مویشی بانتے تھے ان کو چارہ ڈالتے تھے کاشتکاری کرتے تھے پہلے مسجد یہاں پر کچھی تھی تو وہ نماز یہاں پر پڑھتے تھے پھر ہم نے مسجد وہ شہید کر دی اس کے بعد ہم نے یہ مسجد پکی بنوائی ہے سامنے بلکل سائدہ درخت ہے اور وضو کرنے کے لئے پانی کی جو سہولات ہے وہ یہ ہے ٹیوویل جب چلتا ہے تو اس میں پانی آتا ہے پانی یہاں پر کھڑا ہوگا کوئی صاف سترہ دیکھتے ہیں گاؤں میں آئے اور مسواک نہ بنائے یہ تو ہو نہیں سکتا اس کو بولتے ہیں تو اس کا مسواک بنانے کی کوشش کرتے ہیں کانٹے تو کافی ہیں چلو کوئی بن جائے گا یہاں تو بنانا مشکل ہے یہ بناتے ہیں تو کیمرے کو کرتے ہیں یہاں پر بند مسواک بنانے کے بعد ملتے ہیں تو ابھی ہمارے گاؤں کا بابا رازم جا رہا ہے کیا لے بابا ٹھیک ہیں یہ ہمارے گاؤں کا بابا رازم ہے تو کہ کا نام جو ہے نا کیونکہ اس کا نام دیا نا وہ بابا رہے راکہ اپنے پینسے کے مدد سے جو ہے نا وہ دیسی خواد دے کر جا رہا ہے اپنے فصل میں ڈالنے کیلئے پانی تو بلکل بھی نہیں ہے یہاں پا پانی ہے برالگندہ ہے چلو کوئی باٹ نہیں چی تو وہ یہ نیچرل خواد ہے جو میں نے آپ کو دکھائی ہے جو خیتوں میں پڑی ہوئی تھی وہ ابھی جو ہے نا بائی صاحب لوڈ کر رہے ہیں اس کے دھگاڑی پر تو ان کو اپنے جو ہے نا فصلوں میں وہ جو ہے بکھیر آئیں گے یا وہاں پر جو ہے نا ڈال آئیں گے تو یہ جانوروں کا جب فضلہ ہوتا ہے نا ویسٹ ہوتا ہے یہ اس کی ہوتی ہے آپ کو دیکھوں پر جو ہے جو خیتوں میں ہے